بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن گلاس آف تھرڈیر امید کرتی ہوں ہم سب لوگ خریصے ہوں گے اچھا ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ والیبال گیم سے مطلب لے ہی ہے اسے پیشل لیکچر میں میں نے آپ کو والیبال گیم کی جو میرمنٹ تھی یعنی کہ کوٹ کی لمبائی چڑھائی نیٹ انٹینہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈیفرنٹ سون ہوتے ہیں یعنی کہ فرنٹ سون بیک سون سرویس سون اس کے مطلب بھی میں نے آپ کو تفصیلن بتایا تھا آج جو ہے ہم انشاءاللہ اس کے باقی جو ٹوپکس ریکے ہیں اس کو کور کرنے کوشش کریں گے تو جس میں میں آپ کو بال کھلاڑیوں کی تعداد متباطل کھلاڑی کی پرو کھلاڑی کھلاڑیوں کے لباس جو ہے اس کے مطلب بتائیں گے تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کابا کا جہاز کرتی ہیں سب سے پہلے بال والی بال کے کھیل میں بال جو ہے وہ گول شکل کا ہوتا ہے اس کا اوپر والا جو چمڑا ہوتا ہے وہ گول شکل کا ہوگا اس کے اندر ایک پیٹر ہوتا ہے جو رپر یا پھر اس قسم کی کسی خاص میٹریل سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے بال کا وزن ٹو سکسٹری گرام سے ٹو ایڈی گرام یعنی کہ نائن آنٹ سے ٹین آنٹس تک ہوتا ہے بال کا جو قطر ہے وہ سکسٹی فائف سنٹی میٹر سے سکسٹی سیونٹی میٹر چھپیس سے ستائیس انچ تک ہوتا ہے اندرونی ہوا کا جو پریشر ہے وہ زیرو پوائنٹ تھرٹی سے تھرٹی ٹو کلو گرام فی مربع سنٹی میٹر ہونا چاہیے انٹرنیشنل والی بال کے مقابلوں میں تین بال ایک جیسے استعمال کی جاتے ہیں اگر ایک اند باہر چلا جائے تو دوسرا بال سروس کرنے والے کلاری کو دے دیا جاتا ہے بال کو اٹھانے کے لیے چھے افراد کا تائین کیا جاتا ہے ہاں جی یاد رہے کہ جو انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں جیسے کہ اولمپکس ہیں یا والی بال فیڈریشن کے کچھ میچیز ہیں یا والی بال کے میچیز ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ بال جو ہیں تین بال یوز کے جاتے ہیں تو تین بال جو ہیں وہ اس طرح کے یوز ہوں کیونکہ ان کا رنگ جو ہے ان کا سائز ان کا ویڈ جو ہے وہ سنگ ہونا چاہیے کیونکہ جیسے یہ بال کوٹ سے باہر جاتی ہے تو جو ہے وہ نئی بال ان کو دے دی جاتی ہے کیونکہ تو تین ای جیسی بال استعمال کی جاتی ہے تو اس طرح سے جو چھے افراد ہیں ان کا تائین کیا جاتا ہے جو کہ بال کو اٹھا کے فوری دور پر واپس لے کے آتے ہیں نمبر دو پہ ہے کھلاڑیوں کی تعداد کھلاڑی جو ہیں والی بال کیم میں ایک ٹیم کے ٹوٹل جو ہیں وہ بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں ایک وقت میں چھے کھلاڑی میدان کے اندر کھیلتی ہیں جبکہ چھے کھلاڑی متبادل ہوتے ہیں جو کوٹ سے باہر متبادل زون میں بیٹھتے ہیں ہر ٹیم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان بارہ کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی جسے لیبرو کہتے ہیں نامزد کر سکتی ہے جو کہ دفاعی صلاحیتوں میں مہارت رکھتا ہو ان بارہ کھلاڑیوں میں سے ایک کپتان ہوگا جس کا نام سکورٹ شیٹ پر درج ہوگا جی کھلاڑیوں کے تداد جو ہے وہ ٹوٹل بارہ ہوتی ہے اگر آپ کو آتا ہے کہ کھلاڑیوں کے کتنے تداد ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کھلاڑیوں کی والی بال ٹیم میں کھلاڑیوں کی تداد جو ہے وہ ٹوٹل بارہ ہوتی ہے ایک وقت میں چھے کھلاڑی کوٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور چھے جو ہیں متبادل کوٹ سے باہر متبادل زون میں پیٹھتے ہیں لیکن اگر کوسٹن یہ آتا ہے کہ ایک وقت میں کوٹ کے اندر کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں تو آپ نے آنسر کرنا ہے سکس ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے پلیئرز ہیں ٹوٹ کے اندر کتنے پلیئرز ہوتے ہیں سکس ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارا متبادل کھلاڑی والی بال کھیل میں کھلاڑیوں کی تبدیلی ایک ایسا عمل ہے جس میں کھلاڑی ریفری کی اجازت سے میدان میں داخل ہوتا ہے اور اندر کھلاڑی ریفری کی اجازت سے کوٹ سے باہر جو ہے وہ جاتا ہے ایک گیم میں ایک ٹیم زیادہ سیدہ چھے تبدیلیاں کر سکتی ہے یہ تبدیلیاں ایک وقت میں یا مختلف وقت میں ہو سکتی ہیں ایک ٹیم جو ہے وہ ایک وقت میں چھے تبدیلیاں کر سکتی ہیں یہ تبدیلیاں ایک وقت میں بھی ہو سکتی ہیں یا پھر یہ مختلف وقت جو ہیں اس میں ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک سیٹ کی بات کی جاری ہے ایک گیم کی بات کی جاری ہے ایک میچ کی نہیں ایک گیم میں کتنی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں زیادہ زیادہ چھے تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تبدیلی کا طریقہ کار کیا ہے گیننگ کے جس کا دل چاہے جب چاہے وہ پلیئرز اپنی مرز سے کوٹ کے اندر بلالے ایسا نہیں ہوتا ایک پروپر طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت وہ کھلاریوں کو تبدیل کیا جاتا ہے نمبر ایک ہے کھلاری کی تبدیلی کی درخواست بال کی مردا ہنے یا سرویس کی وسل بچنے سے پہلے کی جائے گی ہاں جی کھلاری کی تبدیلی کی درخواست بال کی مردا ہنے یا سرویس کی وسل بچنے سے پہلے باللڈ ہونا یعنی کہ جب باللڑ کھیل بھی نہیں ہوتی تو اس کو ڈیڈ سوور کی جاتا ہے نمبر دو پر ہے ایک متبادر کھلاری ایک گیم میں صرف ایک دفعہ شامل ہو سکتا ہے لیکن اسے تبدیل کرنا ہو تو وہی کھلاڑی کھیل میں دوبارہ شامل ہوگا جس کو پہلے تبدیل کیا گیا تھا ہاں جی ایک متبادل کھلاڑی کے ایک گیم میں صرف ایک دفعہ ہی شامل ہو سکتا ہے لیکن اگر بعض اوقات ایسے صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو چینج کرنا ہو تو اس کو اسی کھلاڑی کے ساتھ چینج کی جائے گا جس کے ساتھ اس سے پہلے تبدیل کیا گیا تھا جب تبدیلی کی جا رہی ہو تو کوچ اپنے کھلاڑیوں سے بات نہیں کر سکتا ہاں جب چینجنگ کی جاتی ہے جب پلیئرز چینج کی جاتے ہیں تو اس وقت جو کوچ ہوتا ہے وہ اپنے پلیئر سے بات نہیں کر سکتا اس کے لئے سپیسفک ٹائم آؤٹ ہوتا ہے جس میں ان سے بات کر سکتا ہے مدرزیل صورتوں میں کھلاڑی کو لازمی طور پر تبدیل کیا جائے گا اگر آپ کو یہ کسٹ نہ تھے کہ کھلاڑی کو کن حالات میں لازمی طور پر تبدیل کیا جائے گا تو اس میں اپنے یہ انسر لکھنا ہے اگر ریفری کسی کھلاڑی کو موتل کر دے تو اسے پاہی نکال دیا جائے گا اس کی جگہ پر کوئی متبادل کھلاڑی آ جائے تو اس کو لازمی متبادل کہتے ہیں اگر یہاں پر میں آپ کو یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ ایک ویسٹن اگر یہ آتا ہے کہ جو ہے وہ کن صورتوں میں کھلاڑی کو لازمی طور پر تبدیل کی جائے گا ظاہر ہے اس کا آنسر یہاں پر دو پوائنٹس دیئے گیا انہی پوائنٹس کو آپ مزید کچھ پوائنٹس میں جو ہے وہ لکھ سکتی ہیں جو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی چاہ رہی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ویسٹن صرف اتنا سا نہیں آئے گا آپ کو پندرہ نمبر کا اس کے ساتھ پھر آپ کو ایک اور ویسٹن بھی دیں گے تو پہلا یہ ہے کہ اگر ریفری کسی کھلاڑی کو موتل کر دے تو اسے باہر نکال دیا جائے گا اس کی جگہ پر ظاہر ہے کوئی کھلاڑی لازمی طور پر آئے گا اور وہ موتوادل کھلاڑیوں میں سے ہی کوئی کھلاڑی ہوگا اگر تمام موتوادل کھلاڑیوں کے تبدیلی ہو چکی ہو تو کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے تو پھر ریفری کی جازت سے کسی بھی کھلاڑی کو میدان کے اندر لائے جا سکتا ہے اس صورتحال کو خصوصی قانونی متوادل کہا جاتا ہے اچھا کوئسٹنی بھی آسکتا ہے خصوصی قانونی متوادل کے بارے میں بیان کرنا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے لیبرو نمبر فور پوائنٹ ہے لیبرو انٹرنیشنل واری بارٹ فیڈریشن کے 10 ستمبر 1990 کی ترمیمی قانون کے مطابق ایک تونوں ٹیم میں اپنے اپنی ٹیم میں کیسا اکھلاڑی رکھ سکتی ہیں جو دفاعی اکھلاڑی ہوتا ہے اس کا یونی فارم بھی دوسرے اکھلاڑیوں سے مختلف ہوتا ہے اس کو لیبرو کہتے ہیں انٹرنیشنل واری بارٹ فیڈریشن کے 10 ستمبر 1998 کے جو کا ترمیمی قانون پاس ہوتا اس کے مطابق دونوں ٹیمیں اپنے اپنے ٹیم میں ایک ایسا کھلاڑی رکھ سکتی ہیں جو صرف دفاعی کھلاڑی ہوتا ہے جو صرف دفاع کرتا ہے اس کا یونی فارم دوسرے کھلاڑیوں کی یونی فارم سے ڈیفرنٹ ہوگا اس کو لیبرو کہتے ہیں لیبرو کھلاڑی کے کھیلنے کا انداز لیبرو کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اٹیک کے لیے کے باہر کے تینوں کھلاڑیوں میں سے کسی ایک کی جگہ پر تبدیل ہو سکتا ہے لیبرو کو کیا اجازت ہوتی ہے کہ وہ اٹیک کے لیے کے باہر کے تینوں کھلاڑیوں میں سے کسی ایک کی جگہ پر جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے لیبرو اچھا اٹیک کے لیے کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو پھر بدا دوں اٹیک کے لیے یعنی کہ فرنٹ زون جو کہ حملے کا زون بھی کہلاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اٹیکنگ زون حملے کا علاقہ جو کہ تین میجر کا علاقہ ہوتا ہے اس میں متبادل کھلاری چینج نہیں ہو سکتا پچھلے جو تینوں کھلاری ہیں ان میں سے کسی کے بھی ساتھ جو ہے وہ لیبرو چینج ہو سکتا ہے لیبرو کی تبدیلی باقی کھلاریوں کی بقادہ تبدیلی میں شمار نہیں ہوتی کھلاریوں کا لباس کھلاریوں کا یونی فارم چرسی جرابوں اور سپورٹس جوتوں پر مشمل ہوتا ہے کھلاری کا یونی فارم آسوائلی بروکی جیسا ہی ہوتا ہے کھلاریوں نے جو جوتے پہنے ہوتے ہیں وہ ہلکے بھلکے ہوتے ہیں اور بغیر ایڈی کے ہونے چاہیے کھلاریوں کی یونی فارم پر نمبر درج کیے ہوں گے بغیر نمبر کے ایک کھلاری کھیل میں حصہ نہیں لے سکتا کھلاریوں کی بنیان پر ایک تا اٹھارہ تک نمبر لوگیں گے ہوں گے یہاں جی ایک سلیکیٹ ہراتھ تک نمبر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں گے نمبر جرسی کے سامنے فرنٹ پشت بیگ کے درمیان ہوں گے نمبروں کا سائز جو ہے وہ سامنے کی جانے 15 سینٹی میٹر 6 انچ اور پشت پر جو ہے وہ ان کی انچائی جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر سے 8 انچ ہوگی جبکہ نمبروں کو ظاہر کرنے والی جو ہے کم سے کم 2 سینٹی میٹر چھوڑی ضرور ہوگی نمبر آٹھ پٹی کا رنگ جرسی کے رنگ سے مختلف ہوگا تاکہ دور سے واضح طور پر نظر آئے اگر دونوں ٹیموں کے یونی فارمی جیسی ہوتا ہوں جو ٹیم مقامی ہوگی وہ یونی فارم تبدیل کرے گی یہاں جی بات سکاتی ہوتا ہے کہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ دونوں ہی فرض کرلیں بلیک پین کیا جاتی ہیں ٹھیک ہے بلیک ٹرول شورٹسوں میں پینے ہوتے ہیں تو پھر جو مقامی ٹیم ہوتی ہے جو وہاں کی ہوئی جیسے کہ اگر آپ کے کالج میں آپ کی کسی تحصیل کالج کی گرس کھینے جیسے کہ پینٹی بھٹیاں کی بچیاں آپ کی کالج میں کھیلنے کے لیے آتی ہیں کسی اور کالج کی تو آپ مقامی ٹیم ہیں اور اگر سیم آپ کی یونی فارم ہے تو پھر مقامی ٹیم یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یونی فارم چینج کریں گی کسی اور کلر کا جو ہے وہ پہنیں گی تو یہ تو تھا ہمارا لباس کے بارے میں اچھا یہاں پر ایک چیز انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ جو کیپٹن ہوتا ہے اس کے جو فرنٹ والا نمبر ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک لائن لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ واضح طور پر کیپٹن جو ہے وہ پتا چلے ہی کیپٹن ہے واری پال میں مدہ سیل پر نوٹ لکھیں نمبر ایک کھیل کا شروع کرنا نمبر دو کھیل کی مدت نمبر تین سکورنگ نمبر چار میچ کا جیتنا نمبر پانچ روٹیشن نمبر سکس پر بلوکنگ ٹائم آؤٹ اور سمیش کرنا سب سے بہلے کھیل کا شروع کرنا والی بال گیم کا آغاز کس طرح سے کیا جاتا ہے یا پھر والی بال گیم جو ہے وہ کس طرح سے کھیلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے سب سے پہلا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہوئی ہے کہ والی بال کا کھیل شروع کرنے کے لیے ریفری دونوں ٹیموں کے کیپٹنز کو اپنے پاس بلاتا ہے پھر دونوں کے درمیان جو ہے وہ کسی سکے کے ذریعے ٹاؤس کرواتا ہے جس ٹیم کا کپتان ٹاؤس جیتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سائیڈ اور سرویس کا انتخاب کرے یا پھر مخالف ٹیم کو سرویس اور سائیڈ لینے کو کہے والی بال کا کھیل شروع کرنے کے لیے ریفری دونوں ٹیموں کے کیپٹنز کو کیا کرے گا اپنے پاس بلالے گا اور پھر اس کے درمیان جو ہے وہ سکاہ اچھالا جائے گا جو ٹیم ٹاؤس جیتے گی اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ سائیڈ اور سرویس کا انتخاب کرے یا پھر مخالف ٹیم کو سرویس اور سائیڈ دینے کو کہے گا کھیل کی پتہ سرویس سے کی جائے گی جو ہی سرویس دے دی جائے گی کھیل شروع ہو جائے گا نمبر تین پر ہے سرویس اس وقت کروائی جائے گی جب ریفری کی ویسل ہوگی ہاں جی ریفری کی ویسل سے پہلے سرویس نہیں کروائی جا سکتی اور اس کی ویسل کے فوراں بات سرویس کرانی ہوتی ہے کم سے کم جو ہے اگر بلاب وجہ غیر ضروری کوئی تاخیر کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے مخالف ٹیم کو سرویس دے دی جاتی ہے کھیل کی اپتہ سرویس سے کی جائے گی جو ہی سرویس دی جائے گی کھیل شروع ہو جائے گا سرویس اس وقت کروائی جائے گی جب ریفری کی ویسل ہو نمبر فور پر ہے پانچویں گیم میں دوبارہ ٹاس ہوگا سرویس اور کوٹ کا اندخاب نے سری سے کیا جائے گا ہاں جی پانچویں گیم والی بول میں فیصلہ پر گیم ہوتی ہے پر یہ پندرہ پوائنٹ پر مشنل ہوتی ہے آٹھ پوائنٹ کے بعد سائٹ تبدیل کی جاتی ہے اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں پانچویں گیم میں دوبارہ ٹاس کیا جاتا ہے کھیل کی مدت والی بول کھیل میں ٹائم نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ کوسٹن آتا ہے کہ والی بول گیم جو ہے وہ کتنے ٹائم کی گیم ہے تو آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ والی بول گیم میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ سیٹ پر مشنل ہوتی ہے یعنی کہ پانچ گیمز ہوتی ہیں جو ٹیم پانچ گیمز میں سے تین گیمز جیت جاتی ہے وہ میچ جیت جاتی ہے سکورنگ سکورنگ اب یہ ایک اگر ہے والی بول کی ایک گیم پچیس پوائنٹ پر مشنل ہوتی ہے جبکہ پانچویں گیم پندرہ پوائنٹ پر مشنل ہوتی ہے جو ٹیم تین گیمز جیت جائے گی وہ میچ جیتی ہوئی تصور کی جاتی ہے آخری گیم یعنی پانچویں گیم کے لیے دوبارہ ٹاؤس کیا جاتا ہے اور نئے سیری سے سرویس اور سائٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے آخری گیم میں کیا ہوگا یعنی پانچویں گیم کے لیے دوبارہ ٹاؤس کیا جائے گا اور نئے سیری سے سرویس اور سائٹ کا انتخاب بھی ہوگا ہر گیم کے بعد سائٹ تبدیل ہوگی یعنی اگر ایک ٹیم جو ہے اگر جو ہے وہ ایک ٹیم نیٹ کے دھائیں طرف تھی تو گیم کے بعد وہ نیٹ کے دوسری سائٹ پر آ جائے گی یعنی وہ بائیں طرف چلی جائے گی لیکن پانچویں گیم میں آدھے پوائنٹس کے بعد آٹھ پوائنٹس کے بعد سائٹ جو ہے وہ تبدیل ہوگی نمبر فائف پوائنٹ ہے جو ٹیم ایک سیٹ یا گیم کو شروع کرنے کے لیے سرویس کرتی ہے تو دوسری گیم شروع کرنے کے لیے دوسری ٹیم سرویس کروا ہے یہاں جی جو ٹیم ایک سیٹ یا گیم کو شروع کرنے کے لیے سرویس کرتی ہے دوسری سرویس جو ہے وہ گیم شروع کرنے کے لیے دوسری ٹیم جو ہے وہ کروائے گی ہر گیم کے احتام پر دو پوائنٹس جو ہیں وہ بنانا لازمی ہوتے ہیں یعنی ایک ٹیم کو گیم جیتنے کے لیے مخالف ٹیم سے دو پوائنٹ ہر صورت میں زیادہ بنانے ہوں گے اگر دونوں ٹیموں کا سکور 24-24 ہو تو پھر گیم 25 پوائنٹ پر ختم نہیں ہوگی بلکہ جو ٹیم 20 پوائنٹ پہلے بنائے گی وہ میچ جیت جائے گی اگر ایک ٹیم جو ہے وہ ایک ٹیم کے 25 پوائنٹس ہیں تو پھر دوسری ٹیم 27 کا سکور بنائے گی تب جو ہے وہ گیم جیتے گی ہر سرویس پر پوائنٹ بنتا ہے جو ٹیم سرویس کرتی ہے اگر وہ غلطی کرے تو پھر مخالف ٹیم کو پوائنٹ دے دی جائے گا اور ساتھ ہی سرویس بھی دے دی جائے گی والی بول کا کھیل جو ہے وہ ٹی بریک سسٹم کے تحت کھیلا جاتا ہے یہ بھی قرصوں میں پو سکتے ہیں کہ ٹی بریک سسٹم پر نوٹ لکھیں تو آپ نے اس پر والی بول گیم جو ہے اس کے بارے میں ہی بیان کرنا ہی ہے یہ کہیں کہ ٹی بریک سسٹم گیم کی متعلق لے تو اس میں والی بول گیم یہ آئی کہ ٹی بریک سسٹم کی تحت کھیلا جاتا ہے ایک گیم کے بعد تین منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جس میں ایک ٹیم میں سائٹ تبدیل کرنا ہوتی ہے ایک گیم کے بعد تیم منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے لازمی طور پر وقفہ اس لیے دی جاتا ہے کیونکہ اس وقت فہمی ایک ٹیم میں سائٹ جو ہے وہ چینج کرنی ہوتی ہے پانچوی گیم میں وقفہ پانچ منٹ یا دس منٹ کا بھی ہو سکتا ہے باہر ظاہر ہے چار سائٹ ہوتے ہیں پلیئرز مسلسل کھیلتے ہیں تو اس میں تھکاوٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آخری فیصلہ کن جو گیم ہوتی ہے جو کہ پنترہ پائنٹ پر مشتمل ہوتی ہے اس میں جو ہے وقفہ جو ہے وہ پانچ یا دس منٹ کا ہو سکتا ہے میچ جتنا ون آم میچ میچ کس طرح سے جیتا جاتا ہے والی بول کا کھیل جو ہے وہ پانچ گیموں پر مشتمل ہوتا ہے جو ٹیم پانچ میں سے تین گیمز جی جاتی ہے وہ ٹیم جیتی ہوئی تصور کی جاتی ہے جو ٹیم کر رہا وقت پر نہیں پہنچتی اور مقول وجہ بھی نہیں بتا سکتی تو پھر اس کو بھی سزا دی جاتی ہے اور مخالف ٹیم کو واک آور دے کے وینر قرار دے جاتی ہے واک آور سے مرادی ہے کہ ان کو پچیس زیرو زیرو پچیس زیرو زیرو پچیس زیرو زیرو کے حساب سے تین زیرو کے سیٹ سے برتری حاصل ہوتی ہے اور وہ برتری جو ہے حاصل ہونے کے لئے سے وہ ٹیم میچ جیتی ہے والی بال کے کھیل میں ایک گیم پچیس پوائنٹ پر مشمل ہوتی ہے جو ٹیم دو پوائنٹ کی برتری سے پچیس پوائنٹ پہلے بنا لے گی وہ ٹیم گیم جیت جائے گی لیکن اگر دونوں ٹیموں کا سکور چوبیس چوبیس ہو جائے تو پھر ٹیم جو ہے وہ چھبیس پوائے گی تو ہی وہ گیم جیتے گی یعنی دو پوائنٹ کی برتری ضروری ہے پھر پچیس پہ گیم ختم نہیں ہوگی اسی طرح جو ہے وہ دو پوائنٹ تک آگے میں چلتا رہے گا جب کوئی ٹیم نئی سرویس حاصل کرتی ہے تو وہ اس کی کھلاڑی گھڑی کیسویوں کی مانت ایک پوزیشن آگے جگہ تبدیل کرتے ہیں خاکہ نمبر ایک کے مطابق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خاکہ نمبر دو کے مطابق بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خاکہ نمبر اگر ایک کی بات کی جائے تو یہاں پر اس سے روٹیشن ہوگی ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اور یہ چھے ایک کھاڑی سرویس کرنے کیلئے باہر نکلا دو جو ہے وہ ایک کی جگہ پہ آیا ایک دو کی جگہ پہ دیکھیں تین آگیا اور تین کی جگہ پہ چار چار کی جگہ پہ پانچ پانچ کی جگہ پہ چھے اور ایک جو ہے وہ چھے وارے جگہ پہ آ جائے گا یہاں پر اس میں اے اور بی دو ٹیموں کے درمیان میں اچھے خاکہ نمبر اے کے مطابق بی ٹیم کا کھلاڑی نمبر جو ہے وہ سرویس کر رہا ہے مخالف ٹیم کے کھلاڑی سرویس اٹھانے کی کوشش کریں گے اب اے ٹیم کے کھلاڑی بال کو اٹھا کر بی ٹیم کے کھلاڑی کوٹ میں گراتے ہیں یا بی ٹیم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو سرویس اے ٹیم کو مل جائے گی اور اے ٹیم کی پوزیشن خاکہ نمبر دو کے مطابق ہوگی یعنی دو نمبر سرویس کرے گا اس کے مطابق پچھلے تین کھلاڑی ہوں میں چلی جائے گی اور پانچ کھلاڑی اگلے تین کھلاڑیوں یعنی کہ اٹیک ایریا میں داخل ہو جائیں گے ایک ٹیم لگاتار پوائنٹس بنائے گی تو اس کی روٹیشن تبدیل نہیں ہوگی جو کھلاڑی سرویس کروائے گی وہ ایک پوزیشن جو ہے وہ گھڑی کی سوئیوں کے مانت آگے جگہ جو ہے وہ تبدیل کرے گی اچھا یہاں پر پوزیشن میں آپ کو دکھا ہوں وہاں پر سرویس کرنے کے بعد یہ ایک ٹیم جو ہے نمبر ون ٹیر یہاں پر کھڑا ہو گیا اس لیکچر میں میں نے آپ کو جو ہے وہ بال سے لے کے انٹ تک روٹیشن تک پڑھایا ہے اس میں روٹیشن کا مزید جو ہے آپ کو دوبارہ ٹیر کے ساتھ آگے پڑھائیں گے تو اس میں آج آپ نے بال کھلاڑیوں کی تعداد متبادل کھلاڑی کھلاڑی کے لباس جو ہے اس کو ڈیل سے پڑھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کھل کا شروع کرنا کھل کی مدت جو ہے سکورنگ میچ کا جیتنا روٹیشن اور باقی کچھ پوائنٹس چھوڑے گی ہیں بلوکنگ والر ٹائم موٹس اور سمیچ کل انشاءاللہ اس کو اپنے کلگی لیکچر میں کور کر لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر جو سمجھ آ گیا ہو آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو کومنٹ پر جا کے آپ کوسٹن کر سکتے ہیں میں وہاں پرپس کا انصر کر دوں گی کر انشاءاللہ اپنے نئی لیکچر کے ساتھ آپ کی حتم میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر